Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اگر relationship دنیا میں ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے range marriages لیکن وہ زندگی پر کچھ صحیح طریقے سے نب نہیں پاتی لیکن پھر بھی ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے اور پھر اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ بھائی اگر میاں بیوی کا دنیا میں ایسا معاملہ تھا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کوئی مزاج کا تقرار تھا یا کوئی دلوں کا میل نہیں ہو رہا تھا جو معاملہ بھی ہو تو اب اگر وہ عورت اسی بندے کی زوجیت میں فوت ہو جاتی ہے تو کیا وہ عورت اس بندے کو جنت میں ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھیں اس کو ایک اصول سے سمجھیں آپ دنیا میں پسند اور ناپسند کا کیا کرائیٹریہ ہے کوئی بھی کرائیٹریہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے پاس جتنے کرائیٹریہ ہیں نا کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کے وہ سارے کرائیٹریہ زیرو ہو جائیں گے جنت میں کیوں اگر آپ ظاہری حسن پر کسی کو پسند کرتے ہیں تو جنت میں سب حسین ہے اگر آپ باطنی حسن پر کسی کو پسند کرتے ہیں تو جنت میں سب حسین ہے اچھا قرآن کریم سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں جی قرآن کریم سے بھی دلیل دیں بلکل جی کیوں نہیں آپ سورة العراف ویسے تو قرآن میں کئی جگہ ہے سورة العراف اٹھا کے دیکھیں آیہ نمبر 43 اس کے جو پہلے چند الفاظ ہے نا وہی اس بات پر بڑی دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ اور اللہ تعالیٰ نکال دے گا جو ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدورت ہو بلکل صاف شفاف ہو جائیں گے سینے جنتیوں کے ایک دوسرے کے لیے تو کسی بھی قسم کی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ناپسندیدگی ہو کلیش آف پرسنیلٹیز ہو کلیش آف تھوٹ پروسس ہو کہ بھئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہیں کوئی بہت ہارڈ ہیڈڈ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں ان کی نہیں چلتی کہ میاں بھی چودری دماغ کا ہے اور بیوی بھی چودری دماغ کی ہے تو اس کے اوپر بھی بادشاہی آتی ہے اور بیوی پہ بھی اس پر ملکہ پنچھاتا ہے تو کلیش ہوتا رہتا ہے یا ذہن مختلف ڈائریکشنز میں چلتا ہے وَوَٹَيْوَرِزْدِرِيزْن یا پرسنیلٹیز میچ نہیں ہوتی تمام کمیاں دور کر کے جنت کے میار کے مطابق ڈھال کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس لیے اگر اس قسم کی کوئی اس کے اندر کسی کے دماغ میں کوئی آتی ہے سوال تو دیٹ وول نوٹ ایگزسٹ کیونکہ قرآن کریم کی آیا ہے مبارکہ اور اس طرح اور آیات بھی ہیں جو اس طرف بڑے واضح دلیل ہیں کہ جو کوئی اس معاملے میں کسی کے من میں کسی کے دل میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو وہ دور کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ساری کی ساری احوال یہ سارا کے سارا حال یہ ساری کی ساری کیفیتیں یہ دنیاوی زندگی میں ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوا قرآن سے کہ اہل جنت کے سینے کینے سے خالی ہوں گے اس لیے دنیا کی جتنی آپس کی تلخیاں ہیں جنت میں پہنچنے کے بعد رہیں گی نہیں اور امام ابن سعاد نے اب طبقات القبرہ میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابیہ جس صحابی کے نکاح میں تھی ان کا رویہ سخت تھا ان صحابیہ نے اپنے والد سے اس کی شکایت کی تو ان کے والد نے جو خود بھی صحابی تھے فرمایا میری بیٹی صبر کرو اس لیے کہ اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو عورت اس کے بعد کسی اور سے شادی نہ کرے تو جنت میں وہ دونوں دوبارہ یک جا کر دیے جائیں گے ملا دیے جائیں گے یہی صورت اس کے براک صورت میں بھی سمجھی جا سکتی ہے اس کو آپ اگر اس زاویے میں دیکھیں کہ کیا جنت میں اس عورت کو اختیار ہوگا تو جو اختیار والی بات لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے اس کا بھی پھر علماء نے جواب دیا ہے کہ اس صورت کے ساتھ ہوتا ہے اختیار کہ جب کوئی عورت شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سخت شخص کے ساتھ پکا کر لے اور اس پر میں نے بڑی میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہم بیوہ ہو گئی ہیں لیکن ہم جوان ہیں تو کیا ہم دوبارہ شادی کر سکتی ہیں پھر جنت میں کیا ہوگا یہی تو کمال ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں اختیار دیا ہوگا کہ وہ جس مرد کو چاہے چنے اگر پہلے شوہر کو وہ چننا چاہتی ہے تو پہلے شوہر کو چنے گی دوسرے کو چننا چاہتی ہے دوسرے کو چنے گی جو بھی جتنے بھی اس کے ایک کے بعد ایک شوہر رہے ہوں کہ جب اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ جس چخص کی زوجیت میں ہو تو وہ اس کا شوہر ہوگا اگر نان نبسکے اور طلاق ہو جائے تو پھر تو میاں بیوی کا رشتہ رہا ہی نہیں تو جنت میں وہ آپشن ہوگا ہی نہیں وہ بندہ اس کے لیے جس اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہو میاں بیوی تو تب رہیں گے کہ جب یہاں پر بھی میاں بیوی ہی کے طور پر دم آخر تک ہو وہ اسی کی زوجیت میں رہی ہو بارک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں پھر عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کو چوس کرتی ہے اور پھر وہ اس کو چوس کرے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ سب سے بہترین تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا شخص محروم یوں رہ جائے گا کہ کمارہ رہ جائے گا نہیں کمارہ کوئی نہیں ہوگا جنت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کی بیوی نے اپنے پہلے شوہر کو چن لیا یا دوسرے شوہر کو چن لیا اس شخص کی بھی ایسی عورتوں سے شادی کرا دے گا جو دنیاوی عورتیں جو جنت میں جائیں گے اور پھر وہ بھول بھی جائے گا اس بات کو اچھا یہ بھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سامنے کھڑا کر کے بھئی تو کس کو چوس کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چوس کروالے گا پہلے سے کہ اس بندے کو خیال بھی نہ گزرے کہ میری بیوی نے پہلے والے شوہر کو اختیار کر لیا یا پہلا والا کے دوسرے والے کو اختیار کر لیا وہ جنت میں پہنچے گا جب تو اس کو جو بیوی وہاں عطا ہوگی وہی اس کی بیوی ہوگی اس سے پھر وہ چیز سلپ کر لی جائے گی کہ دنیا میں میری کوئی اور بیوی تھی کیوں؟ کیونکہ اب وہ کسی اور کی حیاء بنی ہوئی ہے کسی اور کی عزت بنی ہوئی ہے تو اس عورت کی بھی حیاء ہے تو اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو ہر ذاویے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگ پوچھیں کیا کیا ہمارا دنیاوی زندگی ہمارے دماغ میں ہوگی اور کیا کیا نہیں ہوگی تو وہ تمام گوشے دنیاوی زندگی کے آپ کے ساتھ ہوں گے جو واقعہ تن اگر ہوں تو کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ ہو نا آپ کے لیے نا کسی اور کے لیے اس لیے تو قیامت کا دن ہے تاکہ تمام حساب کتاب برابر ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو گئی ہونا تو اس کا وہیں حساب کتاب برابر ہو جائے تاکہ اگر یہ دونوں لوگ جنت میں جائیں تو کسی کے ذمہ کسی کی کوئی زیادتی باقی نہ رہی ہو سمپل از ایٹ تو اسی لیے جو ہے اس بات کو آپ ذرا کلیرلی سمجھیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ پزل ہو جاتے ایک بات سنتے ہیں پھر دوسری بات سنتے ہیں پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں حاپس میں ٹکرا رہی ہیں تو یاد رکھو کہ پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے زیادہ اچھے اخلاق جس کے تھے اس کے ساتھ وہ تو اب ان تمام احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس فیصلے پہ اب آسانی پہنچ سکتے ہیں کہ جس کسی کمی کی وجہ سے دونوں میں جو کوئی معاملہ اس دنیا میں رہا ہو وہ کمی ہی دور کر دی گئی تو پھر بچا کیا لوگ تو ایک دوسرے کو کسی کمی کی وجہ سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کہ زیادہ رومنٹک نہیں ہے یہ زیادہ میری تعریف نہیں کرتا یہ پیسے والا نہیں ہے یہ غصے کا تیز ہے یا یہ غصے کی تیز ہے یہ میرے گھر والوں سے جھگڑتی رہتی ہے اس کی تو کسی سے بنتی ہی نہیں اس کی زبان بڑی تیز ہے یہ خامیہ ہوتی ہیں نا لوگوں میں ہم سب میں ہوتی ہیں تو خامیہ ہی ختم ہو گئی تو پھر کوئی وجہ نہیں بچی نا پیچھیں اندر کی باہر کی ہر خامی دور ہو گئی اور جن کے جوڑے بنا دیے گئے انہیں ان کے سوا کوئی اچھا بھی نہیں لگے گا خواہش بھی نہیں ہوگی کسی کو دیکھنے کی یہ بھی بڑا کمال ہے نا اس لیے تو رب نے کیا فرمایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے نا تمہارے وہم و گمان سے پرے ہیں غیر مسلم جو سنتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہی تو کمال ہے جنت کا اگر تمہاری سمجھ میں آگئی تو پھر کمال نہ رہنا جب دیکھو گے تو اسے سمجھ میں آئے گی ابھی ایمان ہے پھر عین الیقین ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے کام کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں تاکہ صحیح معنوں میں اس جنت میں داخل ہونے کے مستحب خرار پائیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے وارث ہوں گے کون وہ جو تقوے والے لوگ ہوں گے اسی آئے مبارکہ میں سورة العراف کی آئے نمبر فورٹی تھری میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے اور جب یہ جنتی اس میں داخل ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے یعنی جنتی شاکرین ہوں گے کمپلین والے لوگ نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم میں ہر شہ میں ہمیں کمپلین ہے ہر کسی سے ہمیں کمپلین ہے وَقَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَحْجَدِ اَلَوْلَاً هَدَانَ اللَّهَ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ وَنُعْدُوا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو ان کو بتا ہے کہا جائے گا انہیں ندہ دی جائے گی وَنُعْدُوا انہیں ندہ دی جائے گی آواز دی جائے گی اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ کہ یہ ہے وہ جنت اللہ اکبر جس کی باتیں تم کرتے تھے جس کی باتیں تم سنتے تھے جس کی محبت میں تم غرق رہتے تھے تِلْكَلْ یہی تو ہے تِلْكُمُ الْجَنَّةُ یہ ہے وہ جنت اُورِثْتُمُوهَا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بدلے میں ان عمال کے جو تم اللہ کے لئے دنیا میں کرتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو بس میرے بھائیوں اور میری بہنوں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ قبول کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے تم وارث بنائے گئے جس کے تم وارث بنائے گئے سیسات قدری موسیقی